مکاشفہ کی کتاب اس کا سولہ باب اس کی ایک سے اکیس سات پیالوں کی آفتوں میں سے پہلی آفت ناسور کی ہے دوسری آفت سمندر کے خون میں بدلنے کی ہے اور تیسری آفت تازہ پانی کے خون میں بدلنے کی ہے چوتھی آفت وہ ہے جہاں لوگ سورج کی گرمی سے موت تک جل جائیں گے یہ خاص حوالہ ہمیں بتاتا ہے اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلست دینے کا اختیار دیا گیا اور آدمی سخت گرمی سے جھلست گئے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا سورج کو زمین کے بہت قریب سرکائے گا اور اس کی زندگی کی انواں کی موت سے جھلست جائے گی جب خدا ایسا ہونے کی اجازت دے گا تو کوئی شخص سورج کے جھلستنے والی گرمی سے بچنے کے قابل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اگر کسی کو زمین کے نیچے گہری خار کھودنی پڑی اور وہاں چھپنا تھا اور نہ ہی وہ اس آفت کے آنے والی گرمی سے بچنے کے قابل ہوگا اور نہ ہی وہ اس کی آفت کے لیے تیار کیے گئے آلہ کارکردگی کے ائر کنڈیشنوں کو چلانے کے باعث خدا کی آفت کو روکنے کے قابل ہوں گے وہ سب کوئی چارہ نہیں رکھیں گے بلکہ انہیں مرنا پڑے گا جب اس آفت کا وقت آئے گا ہم صرف تصور کر سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوگا ان کی جلد اتر جائے گی اور ان کا اندرونی گوش واضح طور پر جل کر ٹوٹتے اور گلتے ہوئے سرخ ہو جائے گا تب ہر کوئی جلدی سرطان سے مر جائے گا اور پھر بھی حتیٰ کہ جب وہ سورج کی جلچنے والی گرمی سے جل کر مردہ ہو جائیں گے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں گے خدا کی آفت حیران کن ہوگی لیکن اسی طرح یہ لوگ ہیں حتیٰ کہ جب وہ اس آفت میں سے گزریں گے توبہ سے انکار کریں گے اور جو ہی وہ توبہ سے انکار کریں گے خدا کی آفتیں جاری رہیں گی خاص حوالہ فرماتا ہے اور پانچوے نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر انٹھا اور اس کی بادشاہی میں اندیرہ چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نزبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی جب ہم آج کی دنیا پر نظر کرتے ہیں کیا ہم لوگوں کو انگنت تعداد نہیں دیکھتے جنہیں ابھی خدا کے ہاتھوں سے عدالت میں سے گزرنا چاہیے لیکن کیونکہ خدا غزب سبر سے اپنے غزب کو تھامے ہوئے ہیں ان کی ابھی عدالت نہیں ہوتی تا مگر وہ یسو مسیح کی معرفت بکشی گئی پانی اور روح کی خوشحبری پر ایمان رکھنے کے بغیر مریں گے تو وہ خدا کی وسیلہ سے نہ مرنے والے بدنوں میں پھر زندہ کیے جائیں گے اور جہنم کی ابت تک جلنے والی آگ میں ازلی عذیت کا سامنا کریں گے جب ایسا واقعہ ہوگا تو لوگ مرنا چاہیں گے اور جو ہی ان کی عذیت برداد سے بہت زیادہ باہر ہوگی لیکن جہنم کی عذیت ابت تک جاری رہے گی وقت آ جائے گا جب وہ جن کے خدا کے ہاتھوں سے عدالت ہونی ہے مرنے کی خواہش کریں گے لیکن موت ان سے بھاگے گی کیونکہ خدا انہیں مرنے سے روکے گا تاکہ وہ ان کی عبد تک عدالت کر سکے چھٹی آفت ہر مجدون کی جنگ کی آفت ہے اور ساتھویں آفت آخری اور بڑے بہنچال اور بڑے اولوں کے اختتامی آفت ہے آیت نمبر سترہ سے اکیس ہمیں بتاتی ہے اور ساتھویں نے اپنا پیالہ ہوا پر انٹا مقدس کی تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بہنچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوا ایسا بڑا اور سخت بہنچال کبھی نہ آیا تھا اور اس بڑے شہر کے تین ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غزب کی میں کا جام پلائے اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے کیونکہ یہ آفت نہائی سخت تھی اس لئے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا بلائی حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہی خدا ساتھ میں پیالے کو الٹے گا بڑا بھونچال کرعہ ارز پر ٹکرائے گا تمام دنیا تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور تک تک اس زمین پر کھڑی ہوئی امارتیں ان میں سے ایک کو بھی باقی مکمل نہ چھوڑتے ہوئے سب زمین بوس ہو جائیں گی جو ہی یہ خدا دنیا خدا کے غزبناک کہر کے مہتہد نشانہ بنے گی تمام ٹاپو پہاڑ غائب ہو جائیں گے جب ایسا واقعہ ہوگا تو کیا وہ ہمالیا پھر بھی کھڑا ہوگا بے شک نہیں تمام انچے پہاڑ زندہ لوگ کی آنکھوں کے سامنے بلکل غائب ہو جائیں گے اس دنیا میں ہر ایک پہاڑ بلا نشان سادگی سے دعا بھن کر اڑ جائے گا یہ حوالہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بڑے بڑے اولے ہر ایک اولے وزن کا سو پاؤنٹ پنتالیس کلو گرام سے بھی زیادہ ہوگا اس زمین پر گریں گے کیا کوئی موجود ہوگا جو ان زلزلوں اور اولوں میں سے باقی بچ سکے گا مکاشوہ کی کتاب اس کے اٹھارویں باب ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا کہر ان پر انڈیلہ جائے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھ چکے ہیں اور جو اس کے کلام کو نظر انداز کر چکے تھے اس دنیا میں بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں جس طرح آیا وہ اعلیٰ مخلوق تھے میں کبھی خدا کے کہر کے مہتید نشانہ نہیں بنوں گا اور نہ ہی میں کبھی اس کے ہاتھوں سے عدالت کی سزا اٹھاؤں گا تاہم خدا کی عدالت اس قسم کے لوگوں پر باقیادگی سے لائی جاتی ہے جو اپنے ذاتی غرور اتقبر سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا گائب ہو جائے گی جب یہ خدا کی معرفت الٹے گئے سات پیالوں کی آفت سے دو چار ہوگی ہمیں یقیناً خدا کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا کو غائب کر دے گا اس لئے یہ دنیا ابتک باقی نہ رہے گی اسی طرح ان سب کو جو اس کے قریب انجام کا سامنا کر رہے ہیں یقیناً حتیٰ کہ زیادہ مضبوطی سے اس سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اپنے روحانی ایمان کی پیروی کرنی چاہیے اس لئے اس دنیا کے تمام لوگ لوگوں کو یقیناً اپنی روحانی نین سے جاگنا چاہیے میں نہیں جانتا آپ اب تک کس قسم کے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزار چکی ہیں لیکن اب آپ کے پاس اپنی توجہ مرکوس کرنے کا اور جگانے اور ایمان رکھنے کا وقت ہے کہ آخری دور میں کیا واقعہ ہوگا اس لئے آپ کو یقیناً مکاشوہ میں پیش کی گئی آفتوں کا ٹھیک ٹھیک علم حاصل کرنا چاہیے اور آپ کو یقیناً باخبر رہنا چاہیے ہمارا خداون ہمیں بتا چکا ہے کہ یہ دنیا جلد ہی خدا کے سات پیالوں کی آفت کے نیچے آ جائے گی اسی طرح ہمیں یقیناً خداون کا جبکہ خوشخبری کی منادی جاری رکھتے ہوئے انتظار کرنا چاہیے حتیٰ کہ گو لوگ اسے اچھی طرح قبول نہیں کرتے اس دنیا کا مقدر اب خطرے میں ہیں آج کی دنیا تمام قسم کی خطروں کے لئے آیا ہے جنگ کے خطرے سے لے کر بے رہم موسم مالیاتی تنزو تبدیل اور بڑھنے والے معاشیتی جھگڑوں اور تمام قسم کی بیماریوں کے خطرے سے دوچار ہے اس لئے خدا نے میں بتایا کہ موجودہ دور نو کی دور کی مانند ہے اگر موجودہ دور نو کے دور کی مانند ہے تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ دنیا اب اپنے آخرے آیام میں داخل ہو چکی ہے آخری دور کا نشان یہ ہے کہ لوگ صرف جسمانی اشیاء میں مثلاً کھانے پینے شادی کرنے اور ایسے دوسرے معمولی معاملات میں دلچسپ پی لیں گے اس لئے کہ وہ خدا کے ہاتھوں سے پرکے جانے کے مستعد ہیں نو کے دور میں بھی ایسے لوگوں نے نہ سنا کہ نو انہیں کیا بتا چکا تھا اور اس طرح وہ سب مات سوائے نو اور اس کے خاندان کے آٹھ افراد کے تباہ ہو گئے اسی طرح آنے والی دنیا اس دور کی مانند ہوگی تقریباً تمام اشیاء جن کا خدا وعدہ کر چکا ہے پوری ہو چکی ہیں جس طرح وہ کلام مقدس میں کلم بن گئی ان میں سے تقریباً پانچ فیصد اب تک پوری ہونے کے لئے رہتی ہیں لیکن ان میں سے باقی سب پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں نجات کا کلام اور خداوند کی معرفت فرمایا گیا خلاسی کا کلام بھی سب پورا ہو چکا ہے خدا کے کلام میں عدالت صرف ان کے لئے محفوظ ہے جو پانی اور روح کی خوشحبری پر اب تک ایمان نہیں رکھتے اور نئے سرے سے پیدا ہوئے مقصین کے لئے صرف ہزار سالہ بادشاہت نیا آسمان اور زمین جہاں رازباز داخل ہوں گے اور زندہ رہیں گے ان کا انتظار کرتے ہیں خدا رحیم ہے اور وہ رازبازوں کی طرف کھڑا ہوتا ہے تہام ان کے لئے جو اس کے غزب کے مستحد ہے خدا بلکل یقینی طور پر ان پر انڈلنے کے لئے اپنا غزب نازل کرے گا جبکہ وہ جو اس کے فضل کے مستحد ہیں ان پر وہ بلکل یقینی طور پر اپنا فضل نازل کرے گا کب یہ آفتیں واقعہ ہوں گی سات پیالوں کی آفتیں مقصین کی شہادت کے بعد واقعہ ہوں گی اور جو ہی چھے سو چھے سٹھ کا عدد اس دنیا پر ٹھونسا جائے گا اور مقصین کے ہانتوں سے مضمت ہوگی آفتوں کے بعد پہلی قیامت ہزار سالہ بادشاہت عظیم سفید تک پر بیٹھے ہوئے یسو کی حتمی عدالت واقعہ ہوگی اور اس کی پیروی آسمان کی عبدی بادشاہی کے کھلنے کے وسیلہ سے ہوگی قرام مقدس کے وسیلہ سے ہمیں یقیناً خدا کی دور اندیشی کا علم حاصل کرنا ہے چاہیے کیا آپ حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسو پھر مردوں میں سے جی اٹھا تھا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اپنے ببتسم اور خون کے وسیلہ سے بنین و انسان کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے ہمارے خداوند نے اپنے ببتسم اور خون کے ساتھ بنین و انسان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا تین دن کے بعد پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور اب باپ کے تک کے دائیں جانے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح ان کے گناہ جو یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں واضح طور پر گائب ہو چکے ہیں اور جس طرح مسیح پھر مردوں میں سے جی اٹھا اسی طرح وہ بھی جی اٹھیں گے اس لئے مکسین خداوند کے ساتھ جلال پائیں گے لیکن جبکہ اس زمین پر وہ خداوند کے لئے بہت سارے دکھوں کا سامنا بھی کریں گے لیکن اس موجودہ دور کہ دکھ اس جلال کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے جو ان کا منتظر ہے کیونکہ یہ جلال واحد چیز ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے مکسین کا انتظار کرتا ہے اس لئے مکسین کا مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کی سب جو راستبازوں کو کرنا ہے کہ خوشخبری کے لئے اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنی باقی زنگیوں کو گزارنا ہے ہمیں یقیناً اپنے آپ کو جانوں کے بچانے کے کام کے لئے وفق کرنا چاہئے اور دنیا کی پیروی نہیں کرنے چاہئے آئے ہم اپنی باقی زنگیاں خداوند کے لئے وقت کریں میں پریشان ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی شخص موجود ہوگا جو خوشخبری سے گمراہ ہو جائے گا جو کوئی پانی اور روح کی خوشخبری کا انکار کرے گا بزاتے خود انکار آخر میں خداوند کا انکار کرے گا گوہم کمزور ہیں اگر ہم ایمان رکھتے اور خداوند کی معرفت مکمل کی گئی پانی اور روح کی خوشخبری کی پیروی کرتی ہیں ہم سب ایمان کی وسیلہ سے زندہ رہنے کے قابل ہوں گے مقصن صرف اپنے ذاتی حکمت اور قوت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے اگر انہیں ایسا کرنا تھا وہ اپنے ایمان کا انکار کرتے ہوئے اپنی ذاتی تباہی کا سامنا کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے اس سے بچنے کے لئے ہمیں یقیناً ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے ہمارا خداوند کیوں بنین و انسان کو چھ سو چھاسٹھ کا عدد حاصل کرنے کی اجازت دے گا یہ گہوں سے بھوسے کو علیدہ کرنے کا عمل ہے مکسین کو اٹھائے جانے کی اجازت دینے سے پہلے پہلی چیز جو خدا کو یقیناً کرنی واضح طور پر گہوں کو بھوسے سے جدا کرنا ہے مکسین کے وسیلہ سے لڑی جانے والی روحانی جنگیں موجود ہیں اسی طرح مکسین کو یقیناً خدا کے دشمنوں کے خلاف لڑنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے اگر وہ شیطان کے خلاف لڑنے سے اس کی چاہتے ہیں وہ اس کی بجائے شیطان کی طرف سے ایک محلک دھچکہ حاصل کر سکتی ہیں اس لئے تمام مکسین کو یقیناً لڑنا چاہیے اور حتیٰ کہ وضاعت خود روحانی جنگ لڑ سکتے ہیں تمام روحانی جنگیں جو مکسین لڑتے ہیں حق کے بجانب ہیں خدا کی پیروی کرنے کے لیے ہر مقدس کو یقیناً شیطان اور اس کے نوکروں کے خلاف لڑنا اور غالب آنا چاہیے مکسین کو یقیناً خدا کی بادشاہی کے لیے لڑنا چاہیے وہ یقیناً خدا کی بادشاہی کے لیے ستائے بھی جانے چاہیے اور دنیا کے لوگوں سے نفرت بھی اٹھانے چاہیے یعنی مکسین کو خداون کی طرف سے لڑنے کا موقع دیا گیا ہے بزاتے خود ایک اچھی بات ہے اگر آپ کو خدا کی طرف لڑنے کا موقع دیا گیا ہے تو آپ کو اس کے لیے شکریہ دا کرنا چاہیے ایسی لڑائی ایک اچھی لڑائی ہے کیونکہ یہ لڑائی خدا کی راستبازی کے لیے ہے خدا راستبازوں کی مدد کرتا ہے ہمارے زندگیوں میں بہت سارے دن باقی نہیں بچے ہیں اور میری امید اور دعا یہ ہے کہ ہم سب روحانی جنگیں لڑتے ہوئے جب تک خداون کے سامنے کھڑے نہیں ہو جاتے روحانی کام کرتے ہوئے اپنی باقی زندگیاں گزاریں گے کوئی معنی نہیں رکھتا اس دنیا کے لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں ہمیں روحانی جنگ لڑنی چاہیے روحانی پھل پیدا کرنے چاہیے اور یہ پھل اپنے خداون کے سامنے پیش کرنے چاہیے جب ہمارے خداون کی واپسی کا دن آئے گا آئیں ہم سب اس کے سامنے اعتماد سے کھڑے ہوں جب یہ دن آئے گا خداون ہمارے آنسو پہنچ دے گا اور آئیں ہم اس جگہ میں رہیں جہاں ہم اور نہیں چلیں گے چلیں گے اور نہ ہی پھر کبھی درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی وہاں مزید گناہ پایا جائے گا آئیں ہم سب ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہم سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں آمین موسیقی 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 موسیقی